سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احاولائی اللذین اقسمتم لاینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ونادہ اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقكم اللہ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَالْعَبَاءَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَجْئِئِنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ حَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَحَلَّنَا مِنْ شَفَاعَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلِ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُم وَذَلْلَانْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس انسانیت کے لئے اللہ نے جو آخری پیغام نازل فرمایا فائنلی اور اس کو دنیا میں آخر تک رہنا ہے اور ایک فائنل نبی بھی بھیج دیئے کہ اب ان کی دعوت ان کی تاریخ مسخ نہیں کی جا سکے گی اس کتاب کو بھی مسخ نہیں کیا جا سکے گا چھپایا بھی نہیں جا سکے گا کہ جو کتاب میں اب نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں لے رہا ہوں فرمایا رب تعالی نے پندرہ نمبر کی صورت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس نصیت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اپنی کئی کتابیں اس نے نازل فرمائی ہیں اس کا پورا سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے دنیا کا کہ ہر دور میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے کسی نہ کسی نبی کی تعلیمات موجود رہیں جب وہ تعلیمات مٹنے لگیں تو ایک فرش نبی یا کتاب یا رسول اللہ تعالی بھیجتے رہے فائنلی اب دنیا کو ایک ٹرن لینا ہے دنیا ایک گلوبل لیول کا درجہ اختیار کرے گی اس کے لئے ایک ہی کونسٹیوشن ایک ہی قبلہ اور ایک ہی آخری رسول فائنلی بھیج دیا جائے اس لئے کہ اب دنیا کے پاس میں ریکارڈ رکھنے کے سامان پیدا ہو جائیں گے اور ہر وہ چیز پیدا ہو جائے گی جو قرآن شریف کو سپورٹ کرے گی کہ یہ کہیں چھپایا نہیں جا سکے گا بدلہ نہیں جا سکے گا اور نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکے گی یہ دنیا میں ہمیشہ موجزہ بن کر کھڑا رہے گا بشرتے کہ کوئی اس آنکھ سے دیکھے بشرتے کے اس پر عمل کرنے والے بھی اس نظر سے اور اس احساس کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا کلام نہیں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے بلکہ تو ساتوں آسمان کے اوپر سے عرش آزم سے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْأَمِينَ عربی زبان کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی دنیا کے کسی زبان کی حفاظت نہیں فرمائی ساری قدیم زبانیں مٹ شکی ہیں صرف قدیم زبانوں میں کوئی ایک زبان بچی ہے تو وہ عربی ہے اور عربی کا پورا سسٹم یہ دکھائی دیتا ہے کہ اپنی آخری کتاب کے لئے اللہ نے سہرہ میں ایک زبان کو تیار کروایا جو اس کی آخری کتاب کی متحمل ہو سکے یہ دنیا کی قدیم زبان پانچ ہزار سال پرانی زبان ہے اور آج سے پندرہ سو سال پہلے جب قرآن شریف اس میں نازل ہوا تب سے تو اس کی سیفٹی کا اب سوالی نہیں جب فلی یہ زبان سیف ہو گئی ہے پھر آگے چل کے جب کمپیوٹر کا دور آیا تو یہی زبان کمپیوٹر کے لئے بھی یہ دنیا نے اس کو پہچانا اور جانا اور ہزاروں لوگ اس کو پڑھنے کی کوشش میں ہیں ابھی اتفاق یہ ہے کہ ہم اس کی طرف انٹریسٹ نہیں لے رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا بیان فرمایا حالانکہ اس کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں حالانکہ اسی میں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن توفیق ہمیں کاش حاصل ہو جائے کہ کیا پڑھ رہے ہم کیا بول رہے ہیں کون سے الفاظ ہمارے مو سے نکل رہے ہیں اس کے معنی ہی سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت بڑی بات ہو جائے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں جو کچھ ہمارے ذہن نہیں آیا تو بیجنات کو پڑھ کر اور یہ عرش عظم سے اترے ہوئے کلام کو پڑھ کر اتنی آیتوں کا نمبر ہے یہ فورٹی ایٹ سے ففٹی تھری تک تو چپٹر نمبر سیون العراف کی یہ آیتیں تھیں جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے ہم کو انعیت فرمائی اب ہم جو اس کو سمجھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نزا دے کر کہیں گے عراف والے ان لوگوں کو جن کو وہ چہروں سے پہچان رہے ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم کو کام نہیں آئی تمہاری جمعیت تمہارا سب جمع کرنا یہ تمہارے دھند اولاد یہ سب اکٹا کرنا تمہیں کچھ کام نہیں آیا اور جن پر تمہیں بڑا زوم تکبر تھا وہ اس کی میں بھی تمہاری کچھ کام نہیں آئی اور ان لوگوں کے بارے میں تم کہہ رہے تھے قسمیں کھاکا کے کہ ان کو اللہ کی رحمت کبھی نہیں مل سکتی ان کو حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں کوئی تم پر خوف نہیں ہوگا اور کوئی تم پر اب غم نہیں ہوگا اور آواز ذکر کہیں گے جہنم کی آگ والے جنت والوں سے کہ ہم پر کچھ پانی ہی انڈل دو یا کوئی چیز ایسی ڈال دو جو اللہ نے تم کو اتنا سارا رس دے رکھا ہے جنت والے کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ان انکاریوں پر حرام کیا ہے جو اس دن کا اس ملاقات کا اور اس جزا اور سزا کا انکار کرتے تھے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو غارت کر رکھا تھا یا دھوکہ دے رکھا تھا آج کے دن اللہ فرمائیں گے کہ ہم بھی ان کو اپنی رحمتوں سے ایسے ہی ڈیلیٹ کریں گے جس طرح انہوں نے ہمارے آج کی دن کی ملاقات کا انکار کر رکھا تھا اور بھلا بیٹھتے اسے اور ہماری نشانیوں کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار رکھا تھا ہم تو تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیج رہے ہیں لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنیاد پر رکھی ہے وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان لائے یا اس کے پیغامات کو مانیں اب کیا یہ انسانیت اسی بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جو معاملات اس کتاب میں درج ہیں اس کی میتھڈالوجی سامنے آ جائے وہ وقوب وزیر ہو جائے جس دن اس کی وقوب وزیری شروع ہوگی اور وہ پروسس آف قیامت شروع ہوگا وہی لوگ جو اس کو پہلے سے بھلا بیٹھے ہیں وہ چیخ پڑھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول سچ لے کر حق لے کر آئے تھے لیکن پھر ان کا مسئلہ یہاں دکھائی دے گا گمبیر اور پوچھیں گے وہ کہ کیا ہمارے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہے وہ ہماری شفاعت کرے یا اٹلیسٹ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم وہ عمل کر کے آئیں جو اس سے پہلے نہیں کیے تھے دراصل انہوں نے اپنے آپ کو گھٹے میں ڈال دیا ہے اور ان کا سارا کھڑاگ یہاں جا کے گم ہو گیا فنا ہو گیا کوئی چیز باقی نہیں یہ ان آیاتِ بیانات کے ترجمانی کے ایک ہلکی سی کوشش تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اب ہم کوئی اس کی تفسیر نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لئے جو دراصل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو ہم حاصل کر کے اپنی سوچ اور سمجھ کو اور آگے کے وہ حالات بتایا جا رہے ہیں جو ہم اس کا حل نکال نہیں سکتے تھے نہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ تھا کہ آگے مرنے کے بعد ہم پر کیا حالات پیش آنے والے ہیں اس کی انفرمیشن وہ بھوشوانی وہ فورکاسٹنگ یہاں موجود ہے یہ ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہمیں بڑی فکر ہے کہ کل کیا ہوگا بارش ہوگی نہیں ہوگی بلکہ دکانداریاں اس پر کھل گئی ہیں لا حال ولا قوت یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا بہت سارے لوگ اور بہت سارے چینل یہی دھندے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح آج کا دن گزرے گا لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ ایک آج کا دن آنے والا ہے اور وہ دن ایسا بھیانک ہوگا جس کے بارے میں کوئی بھوشوانی کوئی معلومات کوئی نالج ہمارے پاس میں ہے ہی نہیں صرف اگر ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے جو اس کے کسی رسول نے یا نبی نے ہم کو پیش کیا ہوگا اور وہ بھی اوریجنل ہونا چاہیے جب اوریجنل ڈھوننے جاتے ہیں تو صرف ایک کتاب ملتی ہے اور وہ ہے قرآن شریف اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں ہمیں انفرمیشن دے رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا اصحاب العراف کہتے ہیں کسی ٹیلے کے مقام پر کوئی کھڑا ہو جس کو دونوں طرف کا ٹرافک دکھائی دے رہا ہو اس کے بارے میں ایک یا دو آیت پہلے تذکرہ گزرا ہے کہ ایسے لوگ وہاں ہوں گے جن کا ایسا دکھائی دے رہا ہے یہاں جو بیانات آ رہے ہیں آیتوں میں کہ ان کا کیس پینڈنگ کیا ہوگا یا ہیلڈ اپ کیا گیا ہوگا ریزل کو اور یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہوگا لوگوں کا آنا اور جانا اور جم میں غفیر اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہوگی یہاں ہم ایسا سمجھ لیے ہیں کہ کوئی چھوٹے میں نے سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار لاک دو لاک کی پبلک ہے انسانیت کے پہلا بشر حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان قیامت کے سور ٹھونکے جانے تک جو بھی پیدا ہوئے ہوں گے سب کا ہشہ رہی اور صرف انسانوں کا ہی نہیں ہے جنگلی جانوروں کا بھی ہے جنناتوں کا بھی ہے کیا نہیں ہے یہ زبردست قیامت ہے اور آج حساب لیا جانا ہے اور اس دن کے پوری تفصیل میں نے اپنے ہر کتاب میں بھیجی تھی اندھیجے سے یہاں آگئے اب تم کوئی سجائی نہیں دے رہا ہے خیر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے صحاب العراف کہ کہ وہ لوگ ایسی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو شکل سے جانتے ہوں گے ایک چیز ایسی دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کو شکل سے جان رہے ہوں گے ورنی ایسا لگتا ہے کہ انہی کے پیریٹ کی وہ پبلک کا حساب لیا جا رہا ہوگا اور وہ پاس ہو رہے ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ چہرے سے پہچاننا کہ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عالی عمران میں فرما دیا یوم تب یزدو اجوہوں تسود دو اجوہ فا اماللزین اسوددت اجوہوں اکفرتم باد ایمانکم فزوق الازابہ بما کنتم تکفرون تو اس دن بہت سارے چہرے دمک رہے ہوں گے اور بہت سارے چہرے مان پڑ گئے ہوں گے اور یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے جب ریزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے یا اور کسی چیز کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو یونیورسٹی سے باہر نکلنے والے بچے ہیں ان کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ پاس ہوا ہے یا فیل یہ بلکل یعنی انسان کا چہرہ انسان کے اندرونی حالات کا غماز ہوا کرتا ہے اور بلکل آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو ایک ایسا مقام ہوگا جہاں سے وی شیپ کے دو الگ الگ راستے بنتے ہوں گے ایک راستہ لفٹ میں جہنم کو جا رہا ہوگا اور ایک راستہ رائٹ میں جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور اس پر بڑے بڑے گروپ ہوں گے بڑے بڑے لوٹ انسانیت کے ایک ساتھ بہت سارے نپڑی آئیں گے ان کو جنت یا جہنم کے اندر میں جمع غفیر کی طرح لوگ داخل ہو رہے ہوں گے اور یہ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ان کو پہچان پا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے زمانے کے لوگوں تو ان کو چہرے سے پہچان جا رہے ہیں کہ ان کی درگت کیا بنی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کام نہیں آئی تمہاری جمعیت تمہارا یہ سب جمع کرنا مال دولت مین پا ہوا اور کیا کیا نہیں یعنی ساری طاقت اس پر جھوک دیئے تھے وہی دنیا جس کو تمہیں چھوڑ کے آنا تھا اس کو بنانے میں اتنی طاقت لگا دی اور جن جن چیزوں پر تمہیں تکبر تھا کہاں کچھ کام نہیں آئی یہ حل یہ درگت بنی تمہاری اور پھر اس گروپ کے بارے میں کہیں گے کیونکہ معاشرے میں وہ دونوں قسم کے لوگ ہوں گے کہ ان کے بارے میں تمہارے کمنٹس سے کہ ان کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں پہنچنا ہے یہاں سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم کو کوئی خوف نہیں اور کوئی تم کو غم ہم نہیں ہونے کا جنت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں اور دنیا کی سب سے بڑی کمی ہے کہ خوف اور غم بالکل لگا رہتا ہے ہر وقت لگا رہتا ہے اور جتنی نوازشیں اللہ تعالیٰ کرے اتنا بھی اتنا آدمی خوف زدہ ہوتے رہتا ہے کہ کیا ہوگا اس کا ساری طاقت یہ جھوکتا ہے کہ جو کچھ حاصل کیا اس کو بچا لے بچانے والے اور دینے والے اللہ ہیں حقیقت میں ہے کہ انسان اپنی ڈگر پر چلے اور اسی مال اور دولت سے آخرت کو کمالے مال اور دولت بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن اس میں کھو کر کوئی رہ جاوے اس کی ساری عبادتیں مال اور دولت کے لیے اس کے جتنی محنتیں ہیں مال اور دولت کے لیے تو پھر آخرت میں بچے گا کیا اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کمائی جا سکتی ہے لیکن لوگ غفلت برت لیتے ہیں اگلی آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ ان کاریوں کے گت اتنی خراب بننے والی ہے کیا اب بھی کوئی صدرنے کو تیار ہے یا ان کو نعمتیں جو حق کو مانتے ہیں حق کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور حق جو اللہ نے نازل فرمایا اس پر اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں ان کی بھی ایک مثال بتائی اب تیہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو کس روٹ پر چلنا ہے ہم کو اپنے آپ پر کونسا قانون لاغو کرنا ہے ایک چیز یہ ہوتی کہ قانون جب بنے گا تب ہم نیک پریزگار ہو جائیں گے یہ بالکل غلط فلسفی ہے ہم کو خود کو چاہنا ہے کہ تقویے والا جیون ہم گزارے چاہے ماحول کتنا خراب ہو اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن کو ایمان کی حرارت دی ہے اور یورپ اور امریکہ جیسے ماحول میں بھی کسی برائی میں ملووس نہیں ہوتے اب بعض ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نام و نہاد اسلامی ملک میں بھی ہر طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کون سے اسلامی ملک ہو گئے بابا جن کے خالی صرف سربرا جو ہے نام کے مسلمان ہوتے ہیں کام تو کچھ بھی اسلام کا ہوا نہیں انٹی اسلام سارے کام ہو رہے ہیں یہی حکومتیں ہم چاہ رہے تھے خدا خیر کرے کہ ہماری نظر یہ ہے کہ حکومت اصل چیز جو ہے وہ اسلام کا کوئی دینا دینا نہیں ہے مجھے حکومت چاہیے مجھے حکومت چاہیے تو میں کوئی ایسا ایشیو لے گا ہوں کہ میرے پیچھے ہزاروں کی پبلک جمع ہو جائے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تقوی اور جنت کمائی جا سکتی ہے کسی بھی حالات کے انتہت کوئی بھی دور ہو کوئی بھی راج ہو کسی بھی طرح کی حکومت ہو اللہ کو راضی رکھا جا سکتا ہے لیکن ہم کو وہ سوٹ نہیں کرتا اگر اس کو ہم سوٹ کر لیں اور اپنے آپ کو بنا لیں اس طرح سے تو انشاءاللہ خیر ہے تو ندا دے کر لفظ نادہ آتا ہے یہ قیلہ میں نہیں بلکہ نادہ معنی آپس میں بات ہو رہی ہے جہنم کی آگ والے جنت کی جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر کچھ ڈرنکس یا وہ مشروب یا پانی ہم پر کچھ بہا دو اور وہ نعمتوں میں سے کچھ ہم کو دے دو جو اللہ نے تم کو اتنی دے رکھی ہیں ان کا جواب یہ ہوگا قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا الَلْكَافِرِينَ ان دونوں نعمتوں کو اللہ نے اب اس کو حرام کر دیا ہے انکاریوں کے لیے جنہوں نے آج کے دن کا انکار کیا تھا یا ان نعمتوں کا انکار کیا تھا یا یہ نعمتیں کس طرح ملیں گی اس پر دس بس کوششن اٹھائیتے قیامت کیسی ہوگی حشر کیسا ہوگا حساب کیسا ہوگا ان کو ایمان رکھنا تھا ایمان رکھے نہیں من مانی زندگی گزارے ہیں اور آج ان کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ جھوٹن مانگنے کو تیار ہے اچھا دوسری بات اس میں خاص جو ہمیں انفرمیشن ملتی ہے کہ جنت اور جہنم والوں کا کمیونکیشن بنا رہے گا اور یہی فائدہ ہوگا جنت والوں کو کہ جب بھی ان کو یقصانیت سے کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہوگی تو اگر سکرین پر دیکھ لیں سکرین بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو ہم ترقی کر چکے ہیں کہ سکرین پر ہم نیچ دیکھ لیتے ہیں چاہے وہ ہزاروں مل دور ہو اگر انہوں نے سکرین پر وہ تکلیفیں دیکھ لیں جو جہنم والے بھوگ رہے ہیں تو ہزاروں سال تک کے لیے ان کو ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور کسی یقصانیت کی اور بوریت کا کل سوال نہیں پیدا ہوگا ایسی طرح ان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا نظارہ جہنم والوں بھی کرتے ہوں گے اس لیے تو ایسا کہا ہے انہوں نے کہ کچھ چیزیں ہم پر بہا دو لیکن یہ دونوں چیزیں دونوں دروازے اوپن تھے آپ نے پسند نہیں کیا لیفٹ کے دروازے میں جانا لیکن اب جو ہے یہاں پر دنیا کی زندگی میں تو تم کو سب ملا کرتا تھا جو تمہارے حصے کا تھا یہاں پر میں یہ نعمتیں سپیشل ان کے لیے ہو جائیں گی جو ایمان دارانہ زندگی گزارا تھا جو میرے خوف سے جیتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ میری سزا کیا ہوتی ہے اور میرے انام کیا ہوتے ہیں اب ان کو دی جائے گی اس کے بعد کے حصہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ شاید قول وہیں کہو اپنے دین کو حسی مزاق بنا رکھا تھا کھیل تماشا بنا رکھا تھا دین بہت سیریس معاملہ ہے دین میں کسی پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا ہم دنیا کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرتے مجھے معلوم ہے ہر معاملے میں ہم کلوس چیک کریں گے کہ ہم معلوم کیا بھا ہوئے کیا چل رہا ہے بزار میں یا کسی شہر میں جانا ہو تو کسی سے پتا بھی پوچھیں گے تو اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہم کو صحیح ڈائریکشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے وغیرہ ہر چیز کو کراس چیک کرنا ہے کراس چیک نہیں کرنا ہے تو دین کو نہیں کرنا ہے یہ کتنا بڑا خطرہ ہم مول لے لیتے ہیں اور ہر کوئی شخص یہی کو کر رہا ہے کسی بھی مذہب میں وہ پیدا ہوا ہو کبھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ یہ مذہب جس پر میں جو میرے خاندان میں رائج ہے پہلے اس کو چیک تو کروں کہ حق ہے یا باطل ہے دنیا کا ہر آدمی چاہے کسی بھی مذہب میں پیدا ہو ہندو مسلم سکھ حیسائی پارسی اور جو کچھ بھی آپ کو یاد آوے سب اس میں ملا لیجئے جس خاندان میں پیدا ہوئے اسی پر دین کو چلا جا رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے اس وقت دنیا کی جو یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آبا اور اجداد کا دین چیک کرو آبا میں اببا میاں نہیں آئے نہیں آئے اببا جی پہلے آتے ہیں اببا جی دادا جی کا دین تو چیک کرو وہ جیسے راستے پہ چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں یہ کوئی عقل کا تقاضی ہے دنیا میں ایسا بالکل نہیں کرتا آدمی ہر ایک کے اببا یا دادا وہ بندی میں بیٹھے ہوں گے گھوڑ سواری کیے ہوں گے اور ہم کاروں پہ بیٹھ کے سیر کرتے رہتے ہیں دنیا میں کبھی نہیں کرتے ہیں باوہ دادا کی بات نہیں کرتے ہیں باوہ دادا سے اوپر کی بات سکتے ہیں دین میں باوہ دادا کی دین پہ چلتے رہتے ہیں یہ کیسا دین ہے کچھ سمجھ میں اپنے کو نہیں آتا انسان کو اللہ تعالی نے بدھی دیئے اور ہر انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے وہ صرف انسان ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ خود چیک کرے کہ اس نے زندگی کیسی گزارنا ہے وہ رواج میں چلا جاتا ہے جس خاندان میں پیدا ہوا اس میں چلا جاتا ہے جو خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے آبا اور اجداد محنت مزدوری کرتے تھے آج وہ سیکڑوں اور ہزاروں آدمیوں کو اپنے سرویس میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس طرف کوئی چیک نہیں کرے گا دنیا میں بڑے اشیار ہیں دین میں بڑے بودے ثابت ہوتے ہیں ہم لوگ ضرورت تو ہے کہ دین میں سب سے زیادہ محنت کی جائے فَلْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ حَذَا اب یہاں سے اللہ تعالی کا قول دکھائی دے رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے ان کو جیسے یہ بھول بیٹھے تھے آج کے اس ملاقات کو یہ دن آنے والا ہے اس پوری کائنات پر انسانیت پر یا صرف زمین پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر آنے والا ہے اب ہم ایک چھوٹے سے بال پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمیں معلوم ہے نہ سورج کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ مارس کے سامنے کوئی حیثیت یہ ایک سور مندل جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے یا نظام شمسی یا سولر سسٹم اس کا ایک چھوٹا سا ہمارا پارٹ ہے اس کا نام ہے ارث یا زمین یا ارث عربی میں اور اس پر ہم رہ کر اتنا اترا رہے ہیں اتنی بڑی کائنات میں اس آسمان کے نیچے کیا کیا نہیں پیدا کیا ہے اس نے اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں سائنس بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کل یوم انہو افی شان رب تعالیٰ نے سور رحمان میں فرمایا کہ ہر دن کچھ نہ کچھ کیریئشن کی شان ہے اس کی ہر وقت کیریئشن میں کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی رحمت کوئی نہ کوئی نعمت کوئی نہ کوئی دنیا آباد کرتا ہے اب اتنی ترقی کرتے 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 پہنچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ کہ ذرہ کیسا بنا اور یہ کن ایک کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ساری دنیا وہ وجود میں آگئی اب خود ہم جا کر لیبوریٹری میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں یہ کائنات اوجود میں آئی ہے یہاں تو ہماری سائنس پہنچ گئی لیکن جب اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک کن میں میں اس کو پیدا کیا ہوں ہم کو یقین نہیں آتا تھا اور ایک کن میں پیدا پھر کر کے بتائے گا ایک ہی کن میں ساری دنیا کو ساری کائنات کو فنا کر کے ایک کن کے اندر میں دوبارہ پیدا کر دے گا تب جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ یس ہی سو مائٹی سو پاورفل اس کا پاور ہمیں تب سمجھ میں آئے گا کتابوں میں کہا تھا اس کے رسولوں نے کہا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا اب سائنس کہہ رہی ہے لیکن اب اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا فائدہ حاصل اس کو ہوگا کہ جس سائنس پر بھی نظر رکھے اور اللہ کی کتاب پر بھی نظر رکھے اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرے کہ یہ کتاب کسی انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتی یہ بنائی نہیں جا سکتی تو اللہ رب العالمین کے کتاب ہے جس نے ہر چیز اس کی ہر آیت سائنس پر اور علم پر پوری اتر دی ہے اس انسانیت کے پاس ہم وہ کتاب بھیج رہے ہیں جس کی پوری تفصیل ہم نے علم اور نالج کی بنیاد پر رکھی ہے یہ خود اپنی تفصیل آپ ہے قرآن شریف ہم تفصیل کرتے بھی نہیں ہم تفصیل بھی نہیں کرتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا ہم کچھ اور آیتوں کا حوالہ دے کر وہ منظر سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے یا ہو کیا رہا ہے اور ہم کو کرنا کیا ہے ان چیزوں کو سامنے لاتے ہیں درس ہم لیتے ہیں اس سے درس ہم دیا نہیں کرتے ہمیں تو ہم خود اس کو محتاج ہیں درس لینے کے کیا درس ہمارے لئے اس میں اللہ نے رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی تفصیل بھی نہیں بیان کرتے ہیں اس لیے کہ آسان تفصیل اللہ تعالی نے اسی کو کہا کہ کوئی بھی کوئشن لے آتے ہیں تو اللہ تعالی احسن تفصیل اس کی اسی کتاب میں بھیج دیتا ہے تفصیل بھی یہی ہے اپنی تفصیل بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں دو دو مرتبہ آتا ہے کہ ان القرآن یفصل بعضہ بعضہ قرآن شریف کی ایک آیت دوسری آیت کی تفصیل ہوا کرتی ہے ایک اور روایت میں ملتا ہے قرآن شریف کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفصیل ہے یہاں سے ہم کو تفصیل نہیں چاہیے میری تفصیل میں آپ کو انٹریسٹ ہو ایم سوری یہ چیز بالکل مطلوب نہیں ہونی چاہیے قرآن شریف کی تفصیل قرآن شریفی ہے اس میں دیکھا جائے کہ اللہ تعالی نے یہی بات کو کہاں اور کیسے فرمایا ہے اب فرما رہے ہیں کہ اس انسانیت کے پاس ہم نے ایسی کتاب بھیجے ہیں جس کی تفصیل علم کی بنیاد پر ہے ابھی ابھی کچھ عرض کیا ہم نے کہ یہ جو علم اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے یہ سب مرہون منت ہے کتاب اللہ کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کسی کی آنکھ ہو تو وہ دیکھے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا جو آخری کتاب نازل فرمائی وہ دنیا کے ٹرننگ پائنٹ ہے وہی سے علم کے شوائیں پھوٹی ہیں دنیا میں اور ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اس علم سے نوازہ تھا عرب دنیا کی چھبیس یونیورسٹیز چھبیس جامعات میں غیر مسلم طلبہ پچاس فیصد سے اوپر ہوا کرتے تھے یہ سب فیکٹ اینڈ فگرز ہیں آپ انٹرنیٹ پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو مل جائے آج یہ حالت ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ایک بھی تعلیم علم باہر کا نہیں ہے اور ہمارے اولاد کو دیکھ لیجئے ہاورڈ میں اور کیمبرج میں اور یورپ میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں ہر یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں علم اس کو کہتے ہیں یہ کون سے علم میں ہم پڑھ گئے تھے کہ لوگ ہم سے کٹتے چلے گئے علم وہ جو دنیا کا علم ہو اور اس پر پھر کتاب اللہ ہو تو آدمی کو سمجھ میں آئے کہ دنیا کس طرح چل رہی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کیسے چلانا چاہ رہے ہیں اور اس کو آگے کا بھی دکھائی دے پیچھے کا بھی دکھائی دے حالات کو بھی وہ سمجھے کہ حالات بدلتے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے قوموں کے بارے میں کیسے ہوتے ہیں کیسے کیسا کیا چھینتا ہے وہ نعمت نے اور کس کو کیسے نوازتا ہے تو عزو منتشا تزل منتشا وید اکل خیر یہ ہماری زلت اور یہ ہماری ڈاؤن گریڈ جو ہم ہو کے رہے ہیں اس میں پورا کا پورا ہمارا اپنا ہاتھ ہے اور یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے کوئی دوسرا ہم ہمارے خلاف سازش کرتا رہے کر کچھ نہیں ہونے والا ہے کسی کی سازش نہیں چلے گی آپ کر لیجئے میرے خلاف جو سازش کرنی ہے اِنَّا وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازی ہو جس کا ولی اللہ ہو اس کا آپ بگاڑ لیں گے سی یہ کیا بات ساری دنیا مل کے بگاڑ لیں گے یہ کیسا ایمان ہے فرسودہ ایمان اللہ نہ سازش کر رہا ہے امریکہ سازش کر رہا ہے یہودی سازش کر رہے ہیں اچھا تو سازش تو ہمارے خلاف خود ہمارے بدن میں وائرس ہیں جو کر رہے ہیں رات دن سازش ہمارے خلاف کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا بگڑ جا رہا ہمارا ہمارا ایمیون سسٹم اتنا زوردار ہو جائے اور دنیا کی سازش کے لیے ہمارا ایمانی سسٹم اتنا زوردار ہو جائے کہ ساری سازشیں باطل ہو اور ہونا ہی ہے ہر نبی نے چیلنج کیا تھا کہ تم کو جو کرنا ہے میرے خلاف جتنی سازشیں تمہاری سازشوں میں کچاس بھی نہ ہو اور سمگدو علیہ ایک ساتھ مجھ پہ حملہ آور ہو جانا کچھ فرق نہیں پڑتا فلان کی سازش سازش کے دھنڈا کہاں سے آیا بھئی سازش کو ماننا ہی شرک ہے کوئی سازش کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو سازش کرتے بٹھے کوئی بچانے والے ہم کو اللہ ہیں بشرتے کہ اللہ کو ولی بنایا ہو ولی تو ہمارے بہت سارے ہیں ان کو بنا لیا ہے تو اب اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی آگے فرماتے ہیں رب تعالی حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ کیا یہ انسانیت صرف اس بات کی منتظر ہے کہ کتاب کے جو باتیں آئی ہوئی ہیں اس کی میتھاڈولوجی یا اس کا واقع ہونا اور وہ قیامت کا سور ہے اور لوگ اٹھ رہے ہیں اور حشر ہے اور حساب ہے یہ ساری چیزیں یہ جو اس میں آئی ہوئی ہیں اس کی تعویل کا وقت چاہ رہے ہیں کہ یہ واقع ہو جائے تب آپ ایمان لائیں گے جس دن یہ واقع ہو جائے گی تو جو لوگ آج اس کو بھلا بیٹھے ہیں وہ چیخ اٹھیں گے کہ پیغام لانے والے ہمارے رب کے حق سے بھرپور پیغام لائے تھے اب کوئی ہے ہماری شفاعت کرنے والا وہ بھی نہیں ملے گا اس تصور کو باطل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اور پوری بنی اسرائیل کو جس کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں سورة البقرہ میں بہت طویل تذکرہ ہے آٹھ رکو تک کے چلا جاتا ہے وہ اس تذکرے کے اندر میں ہم کو سب سے پہلے جو شروع میں آیت ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ کہاں سے ایمان کرپٹ ہوتا ہے سورة البقرہ میں ہم اس کو دیکھیں گے ان دونوں آیتوں کو کہ جہاں سے تفسرہ شروع ہوا بنی اسرائیل کا وہاں سے لے کر جب تفسرہ ختم ہوتا ہے ہر دونوں جگہ یہی آیت دہرائی جا رہی ہے کہ یہ زوال کا ایک سب سے بڑا سبب ہے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت ہے جو میں نے تم پر نشاور کی اور تم کو سارے جہاں پر فضیلت دی تھی سارے جہاں پر اگر کسی کو فضیلت دی ہوئی کوئی قوم ہے تو وہ بنی اسرائیل ہے اور پھر سب سے ادھا مغضوب قوم بھی وہی ثابت ہوئی اور یہ کیسے ہوا ساری دنیا پر جو فضیلت ہم کہہ رہے ہیں ہم قرآن شریف کی روشنی میں کہہ رہے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے جہان پر تم کو فضیلت دی اس کے مطلب یہ کہ اتنی فضیلت والی قوم نہیں ہوگا فیرون جیسے استبداد والے بادشاہ سے نجات دیا اللہ نے دریا کو پھاڑ کے مجزن ہوا اتنا بڑا مجزن شاید کسی قوم کے لئے اب تو نہیں خیر اب ہونا ہے اس سے پہلے بھی نہیں ہوا ہوگا اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نہیں دیا اور اس کا تذکرہ پورے قرآن شریف میں موجود ہے اور اس کے بعد ان میں ایک ایسے بادشاہ اللہ نے پیدا کیا بنی اسرائیل میں جسی کوئی مثال نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا اپنے رب سے کہ رب اغفر لی یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے گا وَحَبْلِ مُلْكَ اللَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْبَعْدِ مجھے ایسی بادشاہ دیجئے کہ میرے بعد کسی کو دی ہی نہ ہو دینی کی والی ذات تو صرف آپ کی ہے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا ایٹ اٹھائیم جناتوں پہ انسانوں پہ پرندوں پہ ہواوں پہ بازلوں پہ جس کی حکومت چلتی ہو وہ ایسا کون دکھائی دیا اس کے بعد میں حضرت سلیمان کے بعد میں کوئی نہیں ان کی نسل بھی نہ چلی آگے کیونکہ ان کا بیٹا ہوتا اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے تم پر کی دنیا میں سب سے زیادہ تم کو میں نے سپورٹ کیا اور اور اب زوال کی وجہ کیا ہے فرماتے اگلی آیت میں وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيَعَ کونشیس رہنا کہ وہ دن آنے والا ہے تم کو نوازہ ہوں دنیا میں لیکن وہ دن ضرور آئے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کیس میں اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا یہ ہے وہ اصل چیز یہاں سے ایک وائرس گھستا ہے اور بسور سسٹم کو بگاڑتا ہے فلاں ہم کو بچا لے گا پھر دوسری بات یہ وَلَا يَقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاح کوئی شفاعت قبول نہیں کیا جائے گی وَلَا يُؤْخَذُوا مِنْهَا عَدْل کوئی پینلٹی میں کوئی چیز قبول ہی نہیں کی جائے گی چاہے دنیا برکہ سونا دے دو یا کچھ بھی کرو وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور اس انسانیت تو کوئی مدد کہیں سے نہیں ملے گی اور جب یہ مذبون پورا ہوتا ہے سورة البقرہ میں ہی تو پھر یہی مذبون اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکرون عمت اللہ تی انامت علیکم وَأَنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ایڈنٹیکل وارڈز ہیں وَتَّقُوْ يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيْحَا اور دیکھو کانشیس رہنا وہ دن آنے والا ہے کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آسکے گا تمہارے بھی کوئی کام نہیں آسکے گا حالے کہ تم میں نبی اور رسولوں کا پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے کام ہی نہیں آسکے گا اور نہیں کوئی برابری میں ٹیمنٹ قبول کر کے چھوڑ دیا جائے گا نہیں شفاعت فائدہ دے گی اب نہ ہی کہیں سے اس انسانیت کو ہیلپ ملے گی اگر یہیں کوئی کرپشن آتا ہے تو پورے سسٹم کو کرپ کر دیتا ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ نعمتوں کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اس دنیا کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اور آخرت کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اسی چیزوں پر دعو لگا دیتے ہیں جس کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو آخرت میں کھڑی ہی نہیں ہونی ہے دوسری بات وہ تو شفاعت کے والوں کو ڈھونڈتے ہیں وہ ملنا نہیں ہیں اور دوسری چیز یہ کہ وہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک بار ہمیں اور چانس دیا جائے اس پر قرآن شریف نے ہر جگہ روشنی ڈالی ہے کہ this is just impossible اور عقل بھی کہتی ہے کہ بالکل impossible ہے امتحان میں جب بیٹنا ہے تو سب لوگ بیٹھیں گے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا یہ سوچیں کہ صرف ایک آدمی کی بات مان لی جائے اور اس کو دنیا میں دوبارہ امتحان کے لیے بھیجا جائے تو پھر وہ حضرت آدم سے لے کر سارا سلسلہ کرنا پڑے گا اس کے اببہ میان کو بھی آنا پڑے گا بھائی اس کے دادا جان کو بھی آنا پڑے گا پورے سلسلے کے بعد میں وہ پیدا ہوگا حضرت آدم کی نسل سے کہ کیا سب کو بھیج دیا جائے دوبارہ اقزام کے لیے ان لوگ کے لیے جنہوں نے آنکھ کھل کر سفر نہیں کیا اپنا آنکھوں پر پٹی ان کے بندھی رہی ان کے لیے کیا سب کو دنیا میں بھیجا جائے گا this is just impossible اور یہ ریوز کوئی گاڑی چلنے والی نہیں ہے فرماتے ہیں رب تعالی قد خسرو انفسہوں اپنے آپ کا گھاٹا کر لیا انہوں نے وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اپنے ہی دین میں جو افترہ بازی کی تھی جو کھڑاک کی امارتیں بنائی تھی جن کا کوئی وجود نہیں تھا صرف قصے اور کہانیاں تھی آج وہ سب گم ہو گئے بالکل این حالات اپن لی دکھائی دے رہے ہیں اور جس جس پہ تکیہ تھا وہی غیب ہے جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اللہ اس حال سے ہمیں بچائے سبق یہی ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ میں آیا اس کے اوپر ہم چلیں اور یہ درگت نہ بنے ہماری آگے چل کے اور اس میں کرنا کیا ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کون تا سب بہت بڑا کمال کر دینا ہے صرف یہ کہ اللہ کی توحید پر ایمان ہو پھر یہ کہ آخرت میں ہم کو یہ احساس رہے کہ ہر عمل کا جواب دینا ہے چاہے مو سے نکلے بھی بات ہو چاہے سوچ ہو چاہے حرکت ہو ہر ایک کام کو جواب دینا ہے آنکھ کی چوری کا بھی جواب دینا ہے تمہارے آنکھ کی چوری کو اللہ پہچان لیتے ہیں کدھر جا رہی آنکھ ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہے یہ سوچ کر اگر زندگی کوئی گزار لے تو انشاءاللہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اور پھر یہ ہدایت نامہ پڑا ہے نہ اس پر کیا عمل کرنے ہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے ساری رسٹ ہے اور مزید ہم کو کچھ معلومات چاہیے کیسے نماز پڑی جائے کیسے روزے رکھے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں پھر کیا چاہیے اتنا ہو جائے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا کسی کو بھی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حمالیہ بھی کافی کر دے بچائے اس سے بڑے نقصان سے اللہ ہم کو بچا سکتے ہیں اور ہمیں توفیق دیں کہ سرات مستقیم پہ ہم چلیں اور اس سے مانگیں بھی سرات مستقیم کو سرات مستقیم ہمارے پاس آ جائے تو کیا دیکھنا ہے اسی لئے تو ہم دن میں کئی بیار نمازہ میں اہدن السرات المستقیم پڑھتے ہیں یا اللہ سرات مستقیم پہ قائم رکھئے گا وصل اللہ علیہ النبی سرات مستقیم پہ قائم رکھئے گا